ہمارے پوائنٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایک ایسے ٹیکٹیکل ہتھیار کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے نام ہی کافی ہے کیونکہ اس ہتھیار کا دوڑ ابھی تک نہ دو بھارت کے پاس ہے اور نہ ہی اسرائیل اور امریکہ کے پاس تو آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ میزائل کس طرح دشمند کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کو بنانے کا خیال کیسے پاکستانی سائنس دانوں کے ذہن میں آیا دوستو پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جو اپنے راز کبھی بھی کسی کو نہیں بتاتا پاکستان جو کہ ففت جنریشن وار ڈاکٹرائن جیسی جنگی چالوں کا توڑ نکال چکا ہے اس لیے تمام دنیا کی نظریں اس پر جمع ہوئی ہیں اور دشمن ممالک کئی بار اپنے نابا کی رادے اپنی زبان پر لا چکے ہیں اور عملی مظاہرے کر کے نتائج سے بھی دو چار بار دو چار ہو چکے ہیں مگر پاکستان کا یہ واضح پیغام ہر بار دنیا کو دیا جا رہا ہے کہ ہم حملہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے اور اگر کوئی دشمن زور آزمائی کرنا چاہے تو میدان میں آ جائے ہم اپنی تمام تر جنگی حربیں اپنے دفاع کے لیے استعمال ضرور کریں گے یہ پاکستان کی طرف سے ایک واضح شیٹ اپ کال ہے مگر ان سب باتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکتے دوستو سب سے پہلے اگر بات کریں کہ یہ ٹیکٹیکل ہتھیار آخر ہیں گیا تو دوستو یہ وہ ہتھیار ہیں کو دشمن پر برسانے کے لیے دو طرح کے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہیں سٹریٹیجک نیوکلئر ویپن کہا جاتا ہے یہ بڑے ہتھیار ہوتے ہیں جن سے پورے کا پورا شہر یا پھر پورا ملک ہی تباہ کیا جا سکتا ہے جبکہ ٹیکٹیکل نیوکلئر وہ ہتھیار ہیں جو دوسری قسم کے ہتھیار ہیں جو کہ محدود پیمانے پر کسی فوجی چھاؤنی یا پھر فوج کے ایک دستے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دوستو اگر بات کریں کہ پاکستان کی ایسے اتھیار بنانے کی آخر کیا ضرورت پیش آئی تو یہ اس وقت کی بات ہے جب بھارت نے اپنی جنگی ڈاکٹرائن کو فخر سے دنیا کے سامنے پیش کیا تاکہ پاکستان سمیت اپنے تمام مخالفوں پر دھاک بٹائی جا سکی مگر بھارت کے اس اعلان کا سنجیدگی کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے اسی وقت سے ہی پاکستانی ادارے اس کا ایسا دوڑ بنانے میں لگ گئے جو کہ محض کاغذی نہ ہو بلکہ ایسا ہو کہ دنیا ششدر رہ جائے اور بھارت کے ساتھ ساتھ جو ممالک بھی پاکستان کے خلاف کسی قسم کی جاہریت پر اتر سکتے ہیں وقت آنے پر ان کے دانت کھٹے کی جا سکیں اور اگر کبھی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھیں تو ان کے ناپاک ارادوں پر پانی پھیر دیا جائے دوستو کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرائن کے تحت بھارت کا یہ منصوبہ تھا کہ وقت آنے پر کنونچنل وار کے ہتھیار ایمونیشن اور فوج کی محدود چوکیاں پاکستانی حدود قریب تائنات کر دی جائیں گی اب جیسے ہی اس پر عمل درامت یا پھر جنگ کا آغاز ہوگا تو وہ کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرائن کے تحت بنو آقل کی طرف سے سندھ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے پاکستان کی سپلائی لائن کٹ دی جائے اور پھر سندھ سے پاکستان کا زمینی راستہ منقطع کر دیا جائے کیونکہ اگر آپ نقشے پر نظر دوڑائیں تو جہاں پر بنو آقل واقع ہے وہاں سے ہندوستانی حدود پاکستان کے اندر تک محسوس ہوتی ہے جبکہ سندھ کا زمینی راستہ بند کرنے کی رہرسل پارت کر چکا ہے لہٰذا پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ ایسے افتھیار بنایا جائیں جو کہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بھی پہنچ پائیں مگر وہ طاقت میں ایسے ہو کہ دشمن کو جڑ سے ختم کر دیں اور پھر انہی ضرورتوں اور حالات کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایسے بہترین ہتھیار تیار کر لیا گئے بھارت کا اربو ڈالر کا یہ منصوبہ پانی میں تنکے کی طرح بہ گیا دوستو اس حوالے سے اگر ایک خاص ہتھیار کے بارے میں بات کی جائے تو جو کہ صرف اور صرف بھارت کی سکولڈ سٹارڈ ڈاکٹرائن کے لیے ہی بنایا گیا ہے تو پاکستان کے پاس موجود نصر میزائل ہے جو کہ دنیا کا خطرناک ترینج سمجھا جانے والا میزائل ہے جس کی لانچنگ پیڈ میں بیقت وقت کئی میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں امریکہ کے بنائے گئے شارٹ رینج میزائل و33 سے بھی اوپر کی گیڈا گری میں یہ میزائل ہے جس کی ایک اور اسی دنیا میں موجود کسی بھی دوسرے ٹیکٹیکل ہتھیار سے کئی گناہ بہتر ہے جبکہ اسے روکنے کی صلاحیت ابھی تک نہ کوئی انڈیا کا ڈیفینس سسٹم رکھتا ہے اور نہ ہی امریکہ کا ڈیفینس سسٹم دوستو پاکستان کا نصر میزائل کن صلاحیتوں کا مالک ہے اور اس کی رینج سپیڈ اور وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت اور دوسری تمام تر خوبیوں کی تفصیل جاننے کے لیے اوپر دیئے گے لنک پر کلک کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ دے کے بعد